اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مسوڑوں کا اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنا یا نیچے جانا ایک بہت ہی کومن پرابلم ہے اور اس کے سب سے بڑی وجہ آپ کی برشنگ کی ٹیکنیک غلط ہونا ہے نائٹی پرچنڈ لوگ اس طرح برش کرتے ہیں اس سینگل پر ہوریزونٹل ڈریکشن میں جس سے آپ کے مسوڑے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں دانت آپ کے سینسکریب ہو جاتے ہیں سکیلنگ کرنا بھی ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے دانتوں کی جڑوں میں کیڑا لگ جاتا ہے دانتوں کے درمیان خوراک پھنسنا شروع ہو جاتی ہے دیکھنے میں دانت برے لگتے ہیں یعنی ایک مسئلے سے آپ کو کئی مسئلے پیش آ جاتے ہیں تو اس کے لئے آج ایک سپیشل میں نے ریسرچ بھی کر رہا ہوں اس چیز پر اور آج سپیشل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب ہی اتنے دنوں میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میں اس چیز پر تھوڑی ریسرچ کر رہا تھا پہلے تو یہ کیا چیز ہے ایک سپیشل چیز ایک نیچرل چیز ہے جسے پوری دنیا میں استعمال کیا گیا ہے جس سے مسوڑوں کا پیچھے ہٹنا بہتر ہوا اور مسوڑا تھوڑا بہت آپ کا گروہ بھی کر جاتا ہے تو یہ آج کیا جو ٹوپک ہے اس میں یہ چیز یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ سپیشل ایک پلانٹ ہے جس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہو بھی رہی ہے یہ ایلو ویرا جیل کا پلانٹ ہے ایلو ویرا ایک بہت مشہور چیز ہے لوگ جیل کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور بھی جسم میں کئی جگہ پر اس کا استعمال ہے لیکن دانتوں اور مسوڑوں کے لیے اس کا ایک بڑا یونیک فائدہ ہے سب سے پہلے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اسے سیلیکٹ کیسے کرنا ہے تو جب بھی ہم کسی چیز کو سیلیکٹ کرنے چاہتے ہیں ہمارے پاس دو ہی آپشن ہے یا تو قدرتی طور پر ہم خود جا کے کسی نرسری سے پلانٹ کا کوئی پتہ لے لیتے ہیں لیفٹ لے لیتے ہیں یا کسی اچھے دپارٹمنٹل سٹور سے بنا بنا ایلو ویرا لے لیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اچھی کوالٹی کا پیور ایلو ویرا جیل لیں کسی اچھے سٹور سے لے لیں لیکن اس کے اندر ایڈیٹیوز نہ ہو کوئی کیمیکل ایڈ نہ ہو لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے خود کیا ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک پتہ میں نے لیا ہے نرسری سے ایک چھوری یا نائف کی مدد سے اسے سلائس کرتے ہیں اس کے اندر والا جیل نکلائے گا اگر آپ کو اسے ہاتھ لگا کے دیکھیں اس سے کہہ بڑی پھولی پھولی لگتی ہے جیسے اندر اس کے کوئی چیز ہیڈن چیز ہے خفیہ چیز ہے اور وہ جیل ہوتا ہے جسے ہمارا گمز کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے انٹی انفلمیٹری ہے سوزیس کو ختم کرے گا انٹی بیکٹیریل ہے بیڈ بیکٹیری ہے برے جراسیم کو کل کرتا ہے ٹیشو کی گروت کرتا ہے گمز کو تھوڑا بہت گرو بھی کرے گا تو اسے کیسے ہم نے تیار کرنا سب سے پہلے ہم نے فریش اس طرح کا ایک پتہ لینا ہے چھوری سے اسے سائٹ سے کارنے سے ہم سلائسنگ کرتے ہیں تو اندر سے جیل نکل آئے گا اور جیل اس طرح نکالنا زیادہ چھے کہ پیور آپ کے سامنے کی چیز ہے ورنہ دوسرا آپشن آپ کو سٹور پہ جانا پڑے گا وہاں جو جیل یا سلوشن ہے اس کے بارے میں کوئی ہنڈر پرچنٹ گرنٹی نہیں ہے کہ پیور ہے اس کے اندر بھی کیمیکل بھی ایڈ ہو سکتا ہے جس سے آپ کے دانتوں اور مسوروں کو نقصان ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے چھوری سے اسے سلائس کر کے اندر سے جیل کو نکال لینا ہے دوسرا مرحلہ آپ کا اس کی اپلیکیشن ہے آپ نے اسے اپلائی کیسے کرنا ہے جب جیل آگے تو جیل کی تھوڑی سی امانٹ انگلی کو صاف کر کے اسے لے کے یا کسی نرم برش کے اوپر بھی جیل کو آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد جس جس جگہ پہ آپ کے مسورے پیچھے ہٹے ہو ہیں اور اس کے سامنے والے دانتوں کے آپ کے مسورے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے ہیں ان کا ہلکہ ہلکہ جنٹلی مساج کرنا ہے ہلکہ ہلکہ جس جگہ پہ زیادہ مسورے خراب ہیں اس جگہ پہ زیادہ گم کا مساج کرنا ہے اوپر سے نیچے کی طرح اس سے وہ گروت بھی کرے گا اور اس کی سودش بھی ختم ہوگی اور سویلنگ بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو سب سے اہم بات اس کے اندر ہے کسے کتنی دیر کے لیے اس جگہ پہ لگا رہنا چاہیے آپ نے مساج کر لیے اس کے بعد پانچ منٹ تک کم از کم ایلو ویرا جیل کو آپ کے مسوروں پہ جو اپنی جگہ چھوڑ گئے ہیں لگا رہنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ پانی سے اچھی طرح کرلی کر لیں تاکہ وہ موہ سے آپ کے نکل جائے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں آپ کو فریقونسی کیس کی یعنی آپ کو دن میں کتنی دفعہ یوز کرنا چاہیے تو بہتر یہ کہ اس کا ایک تو ٹائم ہے کہ دن میں آپ نے جب بھی آپ نے برش کرنا ہے دانتوں کی صفائی کے لیے تو اس کے بعد آپ ایلو ویرا جل دانتوں پہ اور مسوروں پہ لگا لیں اور اسے پانچ میٹ لگا رہنے دیں دن میں دو ٹائم بہت ہے تو اس سے آپ کے مسورے گروہ کرنا شروع کر دیں گے اس کے علاوہ سب سے اہم جو ہماری زندگی میں لائف میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کونسسٹنسی ہوتی ہے یعنی کسی چیز کو ہم متواتر کرتے ہیں ریگولر کرتے ہیں یہ آپ نے ایک دن کیا اگلے دن آپ نے چھوڑ دیا پھر دو دن بعد کیا تیسر دن چھوڑ دیا اس کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نفسان ہوگا ریگولر اس کا استعمال کریں کچھ ہفتوں میں دو سے تین ہفتوں میں آپ کا اثرات اس کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جسے پوری دنیا نے استعمال کیا ہے اس سے آپ کی زخم بھی مسوڑے کے صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے ہیلنگ ہو جاتی ہے مسوڑوں کی ہیلتھ امپروو ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس کی سوزش ختم ہوگی یہ گروہ کرنا شروع ہو جائے گا اور مضبوط اتنا ہو جائے گا کہ دوبارہ واپس اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے گا اس کے علاوہ ایک اہم چیز کالگیٹ کی ٹوت پیس جوتی ہے پوری دنیا میں جو زوری ہے انڈیا میں اسپیشلی کالگیٹ سالٹ کے نام سے ہٹی ہے نمک جس میں ڈلا ہوتا ہے کالگیٹ ترمیرک ہلدی والا کالگیٹ اور کالگیٹ ایلو ویرا جل اس کے اندر سپیشل ایلو ویرا جل کو انہوں نے ایڈ کیا اور بہت اچھے اس کے ریزلٹ مسوڑوں کی بیماری کے لیے پائے گئے ہیں پاکستان میں ایزیلی اویلیبل نہیں ہے لیکن باہر کے ملکوں میں یہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے تو یہ بھی ایک اسان طریقہ ہے اگر آپ کو ویلیبل کالگیٹ کی ہو تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایک اس کا ایک منفری طریقہ ہے اگر آپ اس طرح جیل کو لگانے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اسے ایز اپ ماؤت پاس یوز کر سکتے ہیں ایلو ویرا جیل کو آپ نے ایک چمچ ایلو ویرا جیل کا جو ٹیبل سپون ہوتا ہے وہ آپ نے ہاف گلاس وارٹر کے اندر ڈال لائیں تاکہ وہ ڈیلیوٹ ہو جائے موہ میں رکھنے آپ نے کم از کم ایک منٹ تک موہ کے اندر اچھی طرح ہلانا ہے سوش کرنا ہے تاکہ ایسی ایسی جگہ پہ پہنچے جان نورمل نہیں پہنچ سکتا ہے جیسے آخری دان کے پچھلے حصے تک پہنچے اور مسوڑوں کی ہر جگہ پہ یہ پہنچے اور اچھی طرح ان کی صفائی کریں ان کی سوزش کو ختم کر دیں ایک منٹ بعد آپ نے اسے تھوک دینا ہے اس کے بعد نیم گرم پانی میں نمک دال کے اس سے کرلیاں کریں تاکہ اچھی طرح موہ سے آپ کے واش اوٹ ہو جائے اس کے بعد اس طرح میں نے پہلے ریگولر جوز کرنا بہت ضروری ہے یعنی کہ آج آپ نے کیا تو کل بھی کریں ماؤت ہو آج دن میں آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے اگر آپ نے جیل سے گم کا مساج کرنا ہے تو وہ دن میں دو دفعہ کرنا ہے رات سونے سے پہلے برش کے بعد اور صبح ناشتے سے پہلے برشنگ کرنے کے بعد جب دانت آپ کے صاف ہو جائیں گے جب آپ برش کرتے تو دانتوں کے اوپر جو تیہ جمعی ہوتی ہے ڈینٹر پلاک وہ اتر جاتی ہے گامز کی صفائی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا اثر زیادہ اچھا ہوتا ہے تب جب ایلو ویرا جل آپ لگائیں گے تو اس کی پینیٹریشن بڑا اچھی طرح مسوڑے کے اندر جذب ہوگا اور مسوڑے کے مسائل کو زبردست کر دے گا تو امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی قویسٹن آؤ دو نیچے آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ